جی اسلام علیکم بڑی اہم پریس کانفرنس شباز شریف صاحب کر رہے ہیں کٹوتی کر رہے ہیں وزراء کی سب لوگوں کی اور اس کی اوپر میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں لیکن اس وقت بڑا اہم سوال کیا گیا ہے کہ جس جج کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کے خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں اس کا جواب آپ سنیں میں پھر بتاتا ہوں آپ کا اور نائنسابی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم نون کے ساتھ مانانہ رہا ہے اور جانگرانہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیجز نانہ لگائے جائیں یہ بطور میں بدے رات میں نہیں کہہ رہا بطور میں پارٹی ہیڈی بات کر رہا ہوں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں اچھا جی اور بھی بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے اہم سوال ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی بہت یہ بڑی کٹوٹی کی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا لکھ کے بھی اور پھر ذرا آپ یہ دیکھیں بھی یہ کیا ہو رہے ہیں اور سوال یہ ہے اسپیسیویٹ احسابدار ساتھ سے جو آپ کے برابر میں بیٹھ رہے ہیں یہ بتائیں کہ کیا سالانہ بڑے سامنے بیٹھ رہے ہیں سالانہ ترقیاتی بجٹ پر تو کوئی پٹھوٹی نہیں لگا رہے اور جو غریب آدمی بہت ہی جیدہ پس رہا ہے تکلیف میں ہے آئی ایم ایس پروگرام کے بعد آپ کے پاس کوئی ٹین لائن ہے کہ کب سے اس کو ریلیز ملا چل ہو جائے گا یہ دیکھیں جی بیرون ملک بھی اکانومی کلاس میں بزراز سفر کریں گے فائیو سٹار ہوتل میں سٹے نہیں کریں گے ایک گاڑی سے زیادہ نہیں ہوگی دفتر ساڑھے سات بجے کھلیں گے یہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں توشہ خانہ کا ریکارڈ عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا عمران خان کا جو انیس کا معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بھی بھیجا جائے گا اوپن کیا جائے گا ویب سائٹ کے اوپر تو یہ ساری یہ چیزیں بتا رہے ہیں یہ بڑی اہم چیزیں کھانے پینے کے اوپر بھی کٹوتیاں لگ رہی ہیں سرکاری افسروں کو یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا سرکاری میٹنگ میں صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے یہ ساری چیزیں کفایت شواری کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اور اس کے درمیان کسی نے ساڑھے ساتھ سو لکھا یہ میں آپ کو گیرنٹی دی ایک کیس ہے تو اس سے زیادہ ہی تھا ایجنڈا تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ دس دن میں موٹ جو حد ایک سو ستر کے ناظرے ٹیکسیں صرف اگری کروا ہے بلکہ چالیس حرف یہ بھی ٹیکس وزراء اور مشیر ترخواہ نہیں لیں گے وزراء گیس بجلی پانی ٹیکس بل ذاتی جیب سے ادا کریں گے جو بین سپورٹ فن کے لئے ہم جو پچیس پرشندہ ادافہ اور چالیس حرف اس کے میں مختلف سے رہایا تو میرا خیال ہے سالے صاحب یہ تو شاوائی دے نا آپ کم کم انشاءاللہ یہ ملک برانوں سے نکلے گا میرا آپ کو اللہ تعالیٰ کے پر میرا انشاءاللہ آپ سے باتا ہے انشاءاللہ یہ برانوں سے ملک نکلے گا عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا انشاءاللہ یہ وزراء بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اس حوالے سے بڑی اہم پریس کانفرس ہے بارہ تیرہ پارٹیوں کے لوگ سارے بیٹھے ہیں اور یہ جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بڑی اہم یہ انہوں نے باتیں کی ہے کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ وزراء تنخواہیں نہیں لیں گے اور وزراء جو ہے وہ گیس بجلی پانی یہ ضروری نہیں ہے گیس بجلی پانی کے لیے جناب ججوں اور جرنیلوں اور بیوروکریٹس جو لاکھوں کی تعداد میں بیوروکریٹس ہیں ان کی کٹوتی کریں گے تو فرق آئے گا اسی بندے اگر گیس استعمال نہیں کریں گے یہ غلط مالی سے آپ بتا رہے ہیں کہ دو سو ارب روپے کا فیدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ اچھی باتیں ہیں آغاز اچھا ہے لیکن آپ اعلان کریں کہ ججوں کو جو پینشنیں وغیرہ دی جاتی ہیں دس لاکھ سے کم کسی جج کی پینشن نہیں ہے بتائیں ایک آدمی کو کیا چاہیے دس لاکھ کی پینشن تھوڑی ہے یہ کوئی آپ کوئی امریکہ سے جا جائے ہیں جرنیلوں کا مجھے نہیں پتا لیکن ججوں کا تو مجھے پتا ہے دس لاکھ سے بھی زیادہ پینشن ہے اس کی اور تنخواہیں جو ہے وہ اس بیس لاکھ کے قریب قریب پہنچ جاتی ہیں اور ساری وہ سہولتیں ان کو تو سہولتیں وہ خود ہی جو ہے نا وہ سرنڈر کر دینی چاہیے جیسے ملکی حالات دھوئے پڑے ہیں تو الیکشن وغیرہ کی بھی بات ہوئی ہے تو اس کو شباز شریف صاحب نے کہا جی کہ یہ میں اس وقت کٹوتی کا یہ سارا میں نے کی ہے تو کٹوتی کے اوپر باتیں کریں وہ میں نہیں کروں گا اور البتہ ججز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مسلم ویگ نون کا یہ ہے کہ دو ججوں کے پاس کیس ہمارے نہ لگائے جائے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس کیا نام ہے ان کا حسن ابو الحسن کے کیا نام ہے ان کا وہ ان کے خلاف ان کے پاس ہمارے کیس نہ لگے ٹھیک ہے باقی میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے کفائشواری کے جو جتنے وہ بتا رہے ہیں مزید بھی ہیں تنخائیں وغیرہ مؤمنین یہ وہ یہ کٹ لگائیں ستارہ گریٹ سے اوپر کے جتنے ملازم ہے نا لو میں آپ کو بتا رہا ہوں ستارہ گریٹ سے اوپر کے ان کا گیس بجلی پانی جو مفت لیتے ہیں نا وہ ختم کر دیں آپ دیکھ لیں دے دو سو عرب کی کہہ رہے ہیں نا میں کہہ رہا ہوں یہ پچاس پانچ سو عرب کی آپ کو بچت ہو جائے گی یہ یہ دس وزیر آپ نے لیے ہیں وزیر آج ہیں کل نہیں ہے یہ یہ کوئی یہ کوئی نہیں ہے باقی ساری چیزیں اچھی ہیں لگجری گاڑیاں آپ بھی نلام کرنا چاہتے ہیں جیسے عمران خان نے بیجی تھی گائے بھیسے بانی بھی بیجی تھی یہ نہیں ہوتا آپ مسلسل کوئی ایسا عمل کریں جو آپ کو اس کے اوپر یہ بتائے اس کے اوپر صحیح طریقے سے بتائے مسلسل عمر یہ نہیں یہ بلب اتار کے تو ٹیوبے لگا دو جی پہلے جی دس کروڑ کے بلب لگے ہوئے تھے وہ اتارے اور پھر دس کروڑ کے نئے جناب لگے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو آپ کا بلب یہ خراب ہوتا جائے گا نئی ٹیوب لائٹ لگے یہ غلط آپ کرتے ہیں کہ یہ اے کپڑے لا دے ہو سارے وہ جی دس کروڑ کے ضائع اور نئے دس کروڑ کے آ جاتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جو خراب ہوتے جائے وہ ہوتا ہے پالیسی ایندہ کے لیے یہ بنے جیسے انہوں نے پولیس کی وردی میں کیا کالی وردی تھی پولیس کی تو بعد میں پتہ چلا کہ اس میں تو بڑے گھپلے ہوئے ٹھیک ہے داروں کے انہوں نے کہا جی براؤن کلر کی بنائے دی پچھلی ساری یک دم ضائع یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایسی پالیسی ہیں جو ہے نا یہ آپ یہ ملک کو الٹا نقصان پہنچاتی ہیں انہوں نے کہا جی سارے جناب وہ یو پی ایس اتار کے تو بجری جناب لگائی جائے سولر انرجی والی تو پہی پہلے وہ جو ہے وہ تو ضائع گئی ہر چیز ٹکے پاؤں بگ گئی وہ تو اب فائی سٹار ہوتلوں میں کیام نہیں کریں گے وزرہ وزرہ یہ یہ بچت کی شروعات تو ہے لیکن اس سے کوئی واضح بڑا فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور یہ جو عمران خان نے معایدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے میں کتنے دنوں سے ان کو روز کہہ رہا ہوں ہر چیز آپ دکھاتے ہیں یہ بھی آپ دکھائیں یہ بھی دکھائیں آپ کہ جناب یہ یہ معایدہ ہوا تھا دکھائیں اور ادھر ایک وزیر نے کہہ دی ہے کہ بلاول کا کہہ دو کہ وہ جی ذاتی جو خرچے ہیں فاران حافظ کے وہ اپنی جیب سے کرتا ہے یہ آپ بتا دو تو وہ انہوں نے بتا دی ہے وہ بھی ہیڈ لائن چل رہی ہے ٹھیک ہے جی تو وزیراعظم نے اپنا نہیں بتایا کہ وہ جیب سے دورے کرتے ہیں کہ نئی وزیر خارجہ تو کر رہا ہے نا وہ نہیں بتایا انہوں نے تو یہ ساری چیزیں ہیں کوئی شروعات اچھی ہے لیکن یہ جیسے میں نے بتایا جو لاکھوں لوگ ہیں نا ان کا آپ کریں